موسیقی اسلام علیکم پاکستان یوت اسمبلی کی اہتے داران ایسوسیئیٹس اینڈ میمبرز آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیوں بھیجا ہے آپ کا مقصد کیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی سانسیں پوری کرنے کے لیے زندگی میں جو آپ کو وقت دیا گیا ہے اس وقت مقررہ کو بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا کچھ بڑے کام کرنے کے لیے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے کبھی غور کیجئے گا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ آج سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ آنے والے سال کے لیے اپنے اہداف و مقاصد کا تعیون کریں کاغذ بنسل لیجئے اور لکھئے کہ آپ اس سال میں کیا چاہتے ہیں اور اسے اجتماعی مقاصد کی طرف لے کے جائیے سب سے پہلے یہ لکھئے کہ اس سال میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنی ترقی کرے پاکستان کی اس ترقی میں آپ کا کردار کیا ہوگا آپ کیا چاہتے ہیں کہ دسمبر دوزار انیس تک بینالکوامی سطح پر پاکستان کا ایمیج کیا ہوگا اور اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے آپ کتنی آسانیاں پیدا کریں گے اور کس طرح سے کریں گے ان تمام چیزوں کو لکھئے دیئر برادرز ایک بات یاد رکھئے گا دنیا کا قانون ہے جو بھو گے وہ ہی کٹو گے اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کامیابیاں اور محبتوں کا بیج بھوئیں گے تو یقینا یہی کچھ آپ بھی کٹیں گے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی کا سہرہ لیتا ہوں آپ کو علم ہے کہ پہاڑی علاقوں میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بازگشت جسے ہم ایکو کہتے ہیں آواز ریباؤنڈ ہو کے واپس گونج کر آتی ہے اسے ہم بازگشت یا ایکو کہتے ہیں تو ایک آدمی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے پہاڑی علاقوں کی سہر کے لیے گیا وہاں بچے کا پاؤں سلپ ہو گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ آواز نکلی آہ پہاڑ سے آواز گونج کی آئی آہ بچہ بیڑا حیران ہوا اس نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور پوچھا تم کون ہو وہاں سے آواز آئی تم کون ہو بچہ اور پریشان ہوا اس نے پوچھا بزدل سامنے آؤ آواز آئی بزدل سامنے آؤ بچے نے نفرت سے زمین پر تھوکا تھو آواز آئی تھو بچہ بہت حیران ہوا اس نے اپنے والد سے پوچھا آباجان یہ کیا ہے اس کے والد کہتے ہیں میں تمہیں دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں سنو اس کے والد نے کہا شاباش آواز آئی شاباش اس کے والد نے کہا تم ایک چیمپین ہو آواز آئی تم ایک چیمپین ہو اس کے والد نے کہا تم بہترین انسان ہو آواز آئی تم ایک بہترین انسان ہو بچے نے سمجھ نہ آنے والی نظروں سے والد کی طرف دیکھا اور کہا آباجان میں سمجھا نہیں تو اس کے والد نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا لوگ اسے ایکو یا بازگشت کہتے ہیں مگر میں اسے زندگی کہتا ہوں یہ زندگی ہے جو تم زندگی کو دوگے زندگی وہ ہی تمہیں لوٹائے گی تو مائی ڈیر بردرز اگر آپ زندگی کو پاکستان کو اہل پاکستان کو اپنا بہترین اپنا بہترین وقت اپنی بہترین صلاحیتیں اپنی بہترین جذبے دیں گے تو پاکستان اہل پاکستان کو دنیا آپ کو اپنا بہترین دے گی چوائس آپ کی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ان اہداف و مقاست کو تحریری شکل دیں گے اور اس کے بعد انہیں ڈسکس کریں گے مجھ سے ڈسکس کریں اپنے سینئر سے ڈسکس کریں مینجمنٹ سے ڈسکس کریں تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کو بہتر پاکستان بنا سکیں تینکیو مری مچ اسلام علیکم